قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 سورہ فاطر بنامِ خداِ رحمان و رحیم سنہِ کامل اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا نیز فرشتوں کو پیام رساں بنانے والا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں وہ جیسے چاہتا ہے مخلوقات میں اضافہ فرماتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے اے لوگو اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزد دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقصیب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کی تقصیب ہوئی ہے اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے اے لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ داغا پاس شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں فرید دینے پائے شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے بس تم اسے دشمن سمجھو بے شک وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر ہے بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لہٰذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاننا چلی جائے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو اس کا خوب علم ہے اور اللہ ہی ہواوں کو پھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجار شہر کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح قیامت کو اٹھنا ہوگا جو شخص عزت کا خواہاں ہے تو وہ جان لے کے عزت ساری اللہ کے لیے ہے پاکیزہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ایسے لوگوں کا مکر نابود ہو جائے گا اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ کے کتاب میں سبت ہے یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے ایک شیرین پیاس پچھانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکال کر پہنتے ہو اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا یہی اللہ تمہارا رب ہے سلطنت اسی کی ہے اور اس کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے اور خدا باخبر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے سکتا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بینیاس لائق ستائش ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں نابوت کر دے اور نئی خلقت لے آئے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف انہیں ڈر آ سکتے ہیں جو بندے کے اپنے رف سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور نہ بینہ اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اندھیرہ اور نہ روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور نہ ہی زندے اور نہ ہی مردے یقصہ ہو سکتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبروں میں مطفون لوگوں کو نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی تقسیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی تقسیب کی ہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے پھر جنہوں نے کفر کیا میں نے انہیں گرف میں لے لیا پھر دیکھا میرا عذاب کیسا سخت تھا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں جاتی ہیں اور کچھ گہری سیاہ ہیں اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ بہا غالد آنے والا معاف کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ حرج کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہر قس خسارہ نہ ہوگا تاکہ اللہ ان کا پورا عجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے یقینا اللہ بڑا ماف کرنے والا قدرتان ہے اور ہم نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی طرف وہی کی ہے وہی برحق ہے یہ ان کتابوں کی تصدیخ کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے یقینا اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ روح ہیں اور کچھ اللہ کے ازن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں یہی تو بڑا فضل ہے وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا اور وہ کہیں گے سنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا یقیناً ہمارا رب بڑا ماف کرنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاکھ ہوگی اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے نہ تو ان کی قضاء آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیت حاصل کرنے والا نصیت حاصل کر سکتا تھا جب کہ تمہارے پاس تم بھی کرنے والا بھی آیا تھا اب ذائقات چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں یقینا اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیرہ باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں میں مخفی ہیں اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا بس جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے اور کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نستیق صرف غضب میں اضافہ کرتا ہے اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافہ کا مجب بنتا ہے کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محس فریب کی خاطر وعدے دیتے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے یقیناً اللہ بڑا پربار پخشنے والا ہے کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے لیکن جب ایک منتنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا تو ان کی نفرت میں صرف اضافہ ہی ہوا یہ زمین میں تکبر اور بری چالوں کا نتیجہ ہے حالانکہ بری چال کا وبال اس کے دستور الہی کے منتظر ہیں جو پشلی قوموں کے ساتھ رہا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے دستور میں کوئی انحراف پائیں گے کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام طاقتور تھے اللہ کو آسمان اور زمین میں کوئی شے آجز نہیں کر سکتی وہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی حرکات کی پاداش میں اپنی گرفت میں لے لیتا تو وہ روح زمین پر کسی چلنے پھرنے والے چنانچہ جب ان کا مقررہ وقت آجائے گا تو اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے